تحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیو من احلی اللہم انی اسلکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارکا لی محمد و علی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب الجنائز ہمارا جنازے کے وسائل کے حوالے سے بات کا سلسلہ جاری ہے پیشی دفعہ ہم نے آپ کی کتاب میں سے دو معاملات کے حوالے سے احادیث جو ہیں ان کا متعلیہ کیا ایک جس ٹاپک پر ہماری بات ہوئی تھی کچھ احادیث کے حوالے سے وہ جنازے کا لے کر جانا اور پھر جنازے کا پڑھنا اور میت کے دفن کرنے کے آداب کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی وہ احادیث جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی بنیادی طور پر وہ احادیث تھی جن کا تعلق بنیادی طور پر صرف اور صرف بخاری سے تھا اور مفصل بخاری اور مختصر بخاری کے حوالے سے ہم نے اس پر بات کی آج کچھ اور حدیث کے حوالے سے اس پر وضاحت اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم تدفین یعنی دفن کرنے اور قبر کے حوالے کے کاماتے ان پر وضاحت سے بات کریں گے جنازے کے حدیث جو پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاقید فرمائی کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کی جائے میت کے دفنانے اور جنازہ لے جانے میں جلدی کی جائے تو حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کے معاملے میں جلدی سے کام لو جنازے کے معاملے میں جلدی سے کام لو اگر مننے والا نیک ہو تو اس کے لئے بھلائی ہے لہٰذا اسے بھلائی کی طرف جلدی پہنچاؤ اور اگر مننے والا گناہگار ہے تو اس کے لئے برائی ہے لہٰذا اسے اپنے کندے سے جلدی اتار ڈالو تو اللہ سبحانہ تعالی نے ایک میت کے دفنانے میں جلدی کا حکم اور وہی حدیث کے الفاظ حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے اور یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندوں پر اٹھا لیتے ہیں جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندوں پر اٹھا لیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو نیک تھا یعنی جو نیک اور صاحب ایمان شخص تھا اس کی روح پکار پکار کے کہتی ہے کہ مجھے جلدی میری قیامگاہ کی طرف پہنچا دو مجھے جلدی میری قیامگاہ کی طرف پہنچا دو اور وہ شخص جو ایمان سے محروم تھا اس کی روح چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ خدارہ مجھے میری قیامگاہ تک نہ پہنچاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ آواز یعنی روح کی یہ آواز جو ہے وہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ یعنی جو دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری اللہ کی مخلوقات اس روح کی اس آواز کو پکار دیئے اور صاحب ایمان ہیں یا دوسرے دونوں کی یہ آواز وہ ساری مخلوق سنتی اور آپ نے فرمایا کہ اگر انسان یہ آواز سن لیں تو وہ غش کھا کر بے ہوش ہو جائیں یہ وہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو اور جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تو تم رو زیادہ اور تم ہسوں کم تو یہ انہی چیزوں میں سے ایک ہے اسی طرح جنازے کی جلدی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعقید فرمائی تھی کہ علی تین باتوں میں دیر نہ کرنا علی تین باتوں میں دیر نہ کرنا ایک سب سے پہلی بات کیا نماز کی ادائیگی میں جب نماز کا وقت ہو جائے کچھ جگہوں پہ یہ الفاظ ہیں اور کچھ جگہوں پہ یہ ہے کہ بعد جماعت نماز کی ادائیگی میں جب جماعت کھڑی ہو جائے دوسرا آپ نے فرمایا میت کے دفنانے میں جب جنازہ تیار ہو جائے اور تیسرا ایک لڑکی کے نکاح میں ایک بالغ لڑکی کے نکاح میں جب کف یعنی برابری کا ہمپلہ رشتہ مل جائے تو اس میں بے وجہ کی تاخیر کرنا پسندی تھا نہیں اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کو لے کے جانے کے آداب اور حدیث میں انس کی فصیلتیں اور تذکرہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہوتے ہیں آپ بہرہا یہ حدیث سن چکے ہیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہوتے ہیں سب سے پہلا حق ہے جب وہ اسے سلام کرے تو اس کا جواب دے جب اسے چھینک آئے تو اس کو دعا دے جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرے اور جب وہ فوت ہو جائے تو جنازے میں ساتھ شامل ہو لہٰذا یہ مسلمانوں پر حق ہے کہ اس کی تازیت کے اس وقت میں اور اس کے جنازے میں شامل ہونا عورتوں کے جنازے میں جانے کے حوالے سے حضرت امی اتیہ رضی اللہ عنہ کی کی روایت سے بخاری ہی کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازوں میں جانے سے منع فرمایا لیکن سختی کے ساتھ نہیں روکا یعنی منع فرمایا پسند نہیں کیا لیکن آپ نے عورتوں کا جنازے میں جانے کے لیے سختی سے نہیں روکا اسی طرح متفرق حدیث آگے بھی ایک حدیث آتی ہے اس میں ہمیں واضح طور پر یہ پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ایک جانے والے یعنی لے جائے جانے والے جنازے کے ساتھ خوشبو لے جانا آگ لے جانا یعنی جیسے مشرقین مکہ کی ایک رسم ہوتی تھی کہ وہ خوشبو کی دھونی وغیرہ آپ کو پتا ہے دھونی کیا کوئی چیز جلائی جاتی ہے پھر اس کی سمیل جو ہے وہ اس میں ڈالی جاتی ہے اور یہاں پھر یہ کہ اونچی آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا یا قرآن کی آیات پڑھنا یا کسی شکل میں ایک راگ کے طریقے میں نوخہ یا بین وغیرہ کرنا یہ سب حدیث کے حوالے سے سختی سے منع ہے حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسند احمد اور ابو دعود کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات سے کہ جنازے کے ساتھ آگ یا راگ ہو جنازے کے ساتھ آگ یا راگ ہو راگ کا مطلب اونچی آواز میں لے میں کچھ پڑھنا وہ نوحہ کی شکل ہے وہ بین کی شکل ہے یہاں تک کہ میں پھر دور آ رہی ہوں تلمہ تیبہ کا پڑھنا آیات قرآنی کا پڑھنا بھی جنازے کے ساتھ حدیث کے خلاف طریقہ کار ہے اور یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے ایک شکل میں یہ بدد کی طریقہ بدد کا طریقہ ہے اور آگ کا مطلب وہی وہ جو مشرقین کی رسم ہے میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ جلاتے تھے اور خوشبو کی دھونی وغیرہ دینے کیلئے آگ جلاتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس چیز سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنازے کے ساتھ آگ یا راگ ہو اسی طرح حضرت قیس بن عباد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب جنازے کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے تو ان میں سے کسی کی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی تو جنازے کے ساتھ بلند آواز میں بات کرنا یعنی حلکی آواز میں اگر کوئی کنورس کرنا بھی ظاہرہ پریکٹیکل سی بات ہے ضرورت ہوگی تو اس میں حلکی آواز میں بات کرنا اونچی آواز میں بات کرنا بھی پسندیتا نہیں ہے اور حدیث کی تاقید بھی موجود ہے کہ یہ میںیت کا احترام ہے کہ جب جنازے کے ساتھ چلو تو حلکی اور پست آواز میں بات کرو کوئی تصور موجود نہیں ہے حدیث میں تاقید موجود نہیں ہے سنت کا طریقہ موجود نہیں ہے اور صحابہ اکرام نے بھی یہ طریقہ نہیں اپنا آئے یہ آج ہمارے ہاں عرف عام میں رائے جائے لیکن یہ حدیث کا طریقہ نہیں ہاں جی یہ تو عام ہے نا یہ تو عام ہے تو اسی لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نہ کلمہ طیبہ اور نہ ہی قرآنی آیات کوئی آیات اور کوئی کلمہ کا تصور جو ہے جی بس وہ نہیں ہے نا حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی سنن جی نہیں ہے بلکل ہمیشہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اکثر نہیں ہے ہمیشہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو صرف میت اٹھانے کے ساتھ نہیں غسل دیتے ہوئے بھی کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا ہوتے ہیں تو ان کتابوں کو اور حدیث کو پڑھنے کا اور متعلقہ مقصد یہ کہ جو چیزیں شرعہ کے شریعت کے حدیث اور سنت کے رنگ کے مطابق نہیں ان کو جانا چاہے اور ان کو چھوڑ دیا جائے اور غسل بھی اور اس کے بعد وضو کے دوران بھی یہ تصور ہے کہ وضو میں بھی کلمہ پڑھتے جاتے ہیں اور وضو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں حدیث سے ثابت نہیں اور سنت کے طریقے کے برخلاف ہیں اسی طرح ہاں جی بلکل جی بلکل اعلان وہ اٹھانے والے اور اونچی آواز میں اٹھانے والے پڑھتے ہیں میں پھر اسی لئے بار بار یہ حدیث حوالوں سے بتا رہی ہوں آپ کو ناملی کئی دفعہ ہی ہوتا ہے کہ میں حدیث کا حوالہ اسی لئے نہیں بتا رہی ہوتی ثابت ہے لیکن میں حوالہ جاتے ہیں ایسے موقع پر جہاں ہمارے معشرتی رسومات کے بہت خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے خلاف اسی لئے پھر حدیث کا حوالہ دیکھے میں بات کرتی ہوئی کسی کو کوئی یقین آنے میں کوئی شرح صدر ہونے میں کوئی معاملہ نہ ہو اور پھر یہ کہ آپ کے پاس وہ حدیث کی حوالہ بھی موجود ہو کہ یہ کونسی کتاب ہے اور کونسی راوی کے حوالہ ہے تاکہ اگر ہمیں کہیں آگے سے اس کو کوٹ بھی کرنا ہے تو اس سنت کا حوالہ ہمارے دی زیادہ آسان ہو جائے اور کرسٹینز کے اندر بھی تصور موجود ہے تو لہٰذا بہرحال کتب کا مطالب جی منہ کرنا چاہیے بلکل منہ کرنا ایسے وقت سے پہلے منہ اصل بات ہے کہ ایسی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی چیزوں پر وقت سے پہلے منہ کر دینا چاہیے این اس سیچویشن پر اگر منہ کیا گیا تو وہ تو بہت ہی نازوک سا مریلا ہوتا ہے اور اس پہ آپ تنازہ کرنا آپ کے لئے پسندیدہ ہی نہیں ہے نا وہاں پہ تنازہ اور جگر جنازے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بجائے استغفراللہ صحیح 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 اس میں یہی ہو سکتا ہے نا کہ پہلے حکمت سے پہلے بتا دیا جائے اور پھر اپنے ذاتی نمونے بھی بہرحال میرا خیال ہے کہ جو بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ انسان جہاں جہاں پہ ہمارا دائرہ کار ہے اور جہاں پہ ہمارا حلقہ اثر ہے وہاں پر تو کم از کم یہ نمونے اگر قائم کیے جائیں گے تو بہت سے دیکھنے والے اگر کسی ایک ایسے حدیث اور قرآن کے طالب ان کے گھر سے اٹھائے جانے والے جنازے یا اس کے اٹھائے جانے والے جنازے پر اگر کلمہ نہ پڑا گیا تو بہت سے لوگ اور بہت سے لوگوں کے ذہن متحرک ہوں گے اچھا انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑا اور پھر وہ بزاتے خود ایک خاموش دعوت دین بن جاتا ہے تو ذاتی نمونہ اکدائی کے لیے سب سے بہترین دعوت کا طریقہ ہوا کرتا ہے لیکن بہرکیف حکمت کے ساتھ ان نازک حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے جہاں پہ اپروپریٹ بوکہ محل ہے تو پھر ہم ٹوز سند سے کریں تاکہ اس میں یہ ہو کہ اگلے بندے کو یہ نہ ہو کہ سنی سنائی بات سنائی جا رہی ہے حدیث کا حوالہ دے کے کتاب کا حوالہ دے کے اگر بات ہوگی تو انشاءاللہ اس میں اثر ضرور ہوگا بکشش کی دعا اس جانے والے کے لیے بکشش کی دعا مغفر رکھیں مسنون دعا یا اردو میں اس کے لیے دعا یا دل سے اس کے لیے کسر سے دعائیں کرتے رہنا اصل میں اس وقت یہ سارے کے سارے کلمات یا سورہ بکرہ یا ان چیزوں کے آپ دیکھیں کہ شیطان کا یہ بہت یہ طریقہ کار ہے کہ بس اوقات وہ کچھ کمزور ایمان لوگوں کے لوگوں کو تو وہ گناہ کی طرف مائل کر دیتا ہے لیکن جو بہرکیف کچھ صاحب ایمان ہیں وہ ان سے ایک بڑی نیکی کی بجائے ایک چھوٹی نیکی کروا دیتا ہے یا مطلوب نیکی کی بجائے جو اصل ریکوائرمنٹ تھی اس کی بجائے کوئی اور کام کر دیتا ہے کیونکہ بہرکیف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نیکی چھوڑنے والے نہیں ہوتے تو ان سے ایک کم تر درجے کی نیکی کروا دیتا ہے تو دس اس جس لیکن ایک دوسی طرح اب اس وقت اس میت کو بنیادی طور پر بخشش کی دعا کا حدیعہ توفہ وہ چاہیے تھا اب وہ اس جانے والے کا دشمن ہے وہ اس کو اس بخشش کی دعا سے محروم کروانے کے لیے لوگوں کو دوسری طرف لگوا دیتا ہے تو بنیادی طور پر ہمیں یاد رکھنا یہ ضروری ہے کہ اس وقت اس شخص کے لیے جو چیز ضروری ہے جو اہم ہے اور جو اس کے لیے مفید ہے ہم اپنا پورا کا پورا دھیان اور کانسنٹریشن آف وکس جو ہے وہ اس چیز کی طرف رکھا جائے دیکھیں جی کوئی بھی اللہ کا ذکر پاس بیٹھ کے میں نے آپ کو پیشی دفعہ بتایا تھا مید کے پاس بیٹھ کر کچھ ذکر اس شکل میں کرنا حدیث اور سننے سے ثابت نہیں ہے کھلا ذکر ذکر الہی اللہ بذکر اللہ دلوں کو اتمنان دینے کے لیے ذکر کرتے رہیں درود پڑھتے رہیں دعا کرتے رہیں اور دعا بھی تو عبادت کا بہترین طریقہ ہے اور دعا بھی تو مجھے ویسے آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت جتنا دعا دل کو سکینہ اور سکون دیتی ہے اتنا اس وقت شاید کوئی اور چیز سکون نہیں دیتی ہے جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ جو میرا ساتھی مجھ سے الگ اور جدہ ہو رہے ہیں اس کے لیے میں نے دعا کر کے اس کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا تو اس سے سکینہ فوزات ہے اور وہ دعا کرنا بھی تو اللہ کی ذکر کی ایک شکل ہے کوئی تسبیح کر کے کوئی حمد و سنا کر کے اگر اس کی بخشش کی دعا مانگی جائے گی تو انشاءاللہ ذکر کے وجہ سے دل پہ سکینہ بھی آئے گا اور اس دعا کر لینے کے بعد آپ کو ایک عجیب سا وہ سکون ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اللہ کی حوالے کر دیا انشاءاللہ اور جو میں کر سکتی تھی اس کیلئے میں نے کر دیا کر لی جائے کیونکہ آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کئی دفعہ میں والدین کیلئے یا فوج شدگان کیلئے بخشش کی دعا کا تذکرہ کرتی ہوں تو لوگ کہتے تھے آپ نے اتنا زیادہ سکر کیا کہ بخشش کی دعا ہی ہم والدین کو بہترین عدیہ دے سکتے تو بخشش کی دعا کیسے کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ بخشش کی دعا کا تذکرہ وہ سمجھ نہیں ہوتا حالانکہ there is nothing to it صرف یہی دعا ہے نا سادہ سی سیدھے سے الفاظ میں کہ اللہ اس کو بخش دے لیکن بس ہو اصل میں ہم لوگوں نے کچھ ہمارے علماء نے اور کچھ اور لوگوں نے دین کو اتنا complicated اور اتنا گھمبیر بنا دیا کہ ایک عام بندہ common message جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں دین سے اور خائف ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بخشش کی دعا کتنے موٹے اور گھمبیر سے الفاظ میں کرنی ہے کوئی اسی بات نہیں بخشش کی دعا کیا ہے سمپل سے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دے ان کی کمیوں کو تائیاں درگزر کر دینا نیکیوں کو قبول کر لینا ان کے درجات بلند کر دینا ان کا سفر آسان کر دینا یہی اور کیا ہے اور اگر کسی گھور بھی نہیں آتی تو اس کو اردو میں بول دینا بھی بنیادی طور پر وہی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر اردو میں بولی جاتی ہیں تو اس میں دل بھی غافل نہیں ہوتا اور جیسے حدیث کے الفاظ ہے کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی تو ایسے حالات میں جب بہت سے لوگوں کو ایک تو بخشش کی دعا کی اہمیت کا احساس نہیں ہے یا بہت سے لوگوں کو بخشش کی دعا کا تصور اور طریقہ معلوم نہیں ہے اگر کوئی ایک شرص گائیڈ کرنے کے لیے اور سب کو اجتماعی طور پر کرنے کے لیے کہیں ایک موقع پر ایسا چھوٹا موٹا عمل کر لیا جاتا تو اس میں بہرحال ایک سنت کا عمل ہے سنت کی دعا ہے اور وہ مسنون کلمات ہی ہیں جو ادا کیے جا رہے ہیں اور اجتماعی شکل میں دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جنازے کے حوالے سے دوسرا جو طریقہ دیکھیں آپ اگر نماز جنازہ ہے تو وہ بھی بنیادی طور پر اجتماعی دعا ہی ہے نا اجتماعی دعا ہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موقعوں پر اجتماعی دعا کی ہے کچھ موقعوں پر ساپیت ہے تو کی جا سکتی ہے اور آج کل کے دور میں جہاں بالکل ہی دعا کا ایک تصور اٹھتا ہی چلا جا رہے اور دعا کا انداز اور بولبو لہجہ بھی لوگوں کو نہیں آتا تو اس حالت میں اگر ایک چیز کر لی جائے گی تو میرا خیال ہے اس میں اتنی شدت کرنا کہ اس کو بددت ہی کہہ دیا جائے وہ تصور نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یا صحابہ اکرام یا تابعین تب تابعین کے اندر جیسے عویتر کی دعائیں وہ اجتماعیت کے شکل میں کی جاتی تو اس طرح کا تصور پر ہر کیف موجود ہے اچھا جی جنازے جنازے کے حوالے سے جو اگلی چیز یہ کہ جنازے کے ساتھ پیدل جانا مستحب ہے لیکن سواری پر جانا بھی سواری پر جانے کا باہر جواز جو ہے وہ موجود ہے جنازے کے آگے حدیث کے الفاظ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے ابو دعود میں حدیث ہے کہ سوار جنازے کے پیچھے رہے اور پیدل جنازے کے قریب رہے اور آگے اور دائیں بائیں رہے جنازے کے آگے چلنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن مجبوری کی حالت میں چلا تو جا سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے رہنا یا دائیں بائیں رہنا وہ مستحب ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مستدحمت کی حدیث ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا آگے چلنے سے افضل ہے چھوٹے چھوٹے آداب ہیں جن کو ان کے لئے حدیث کا حوالہ ہونا بھی ضروری ہے اسی طرح حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے ساتھ جانے والے اس وقت تک نہ بیٹھیں یہ بھی جنازے کے آداب سے ہیں کہ جنازے کے ساتھ جتنے لوگ جا رہے ہیں جب تک جنازے کو زمین پر نہ رکھا جائے ساتھ جنازے کے جانے والے نہ بیٹھیں جنازے کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں جنازے پر کوئی پھول ڈالنا کوئی اور زیب و زینت کی جیز ڈالنا نقش و نگار کی مزین چادریں ڈالنا سبز رنگ کی چادر جس پر قلمہ طیبہ یا قرآن کی آیات وغیرہ لکھی ہیں یہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں اسی طرح جنازے کو لے کر نیک لوگوں کی قبروں کا تواف کرنا یہ ہمارے ہاں کچھ جگہوں پر میں نے سنا ہے تو نیک لوگوں کی قبروں کا تواف وغیرہ کرنا یہ سب جو ہے یہ غلط ہے اور یہ تصور رکھنا کہ نیک شخص کا جنازہ خلقہ اور گناہگار شخص کا جنازہ بھاری ہوگا یہ تصور بھی دروس نہیں ہے اور جیسے ڈھائی سپارے کا تصور میں نے آپ کو کل بتایا تھا وہ بھی حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بس یہ پھر یہ ساری بدات آپ دیکھیں کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں پہ احساس ہوتا ہے کہ کتنی بدتیں آہستہ آہستہ سرائیت کر گئی ہیں ایسے بدتیں اور وہ آہستہ آہستہ پیریڈ آف ٹائم سلو سٹیڈلی یہ چیزیں کلما نہیں پڑھنا چاہیے اچھا جی میں آپ کو حدیث بتا دیتی میں آپ کو پھر سے دیکھ کے بتا دیتی بہرحال یہ سارے کے سارے کچھ آداب اور اس کے بعد نماز جنازہ کا طریقہ کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہونا ہے اور کس طرح نماز جنازہ ادا کی جائے گی نماز جنازہ کی فضیرت کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایے سے بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص جنازہ میں شامل ہو اور نماز پڑھے تو اسے ایک کیرات کا ثواب ملتا ہے اور جو شخص میت کے دفن کرنے تک موجود رہے اسے دو کیرات کا ثواب ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیرات کس کے برابر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہے یعنی اتنا بڑا اجر ملے گا اس شخص کو ایک کیرات جو ساتھ کیا اور پھر ایک دو کیرات وہ جو دفن ظاہر ہے جس نے جتنی زیادہ ان کی غم گساری کی جس نے جتنا زیادہ اس کے ساتھ شیئر کیا اس کیلئے اتنا ہی زیادہ وقت اور اتنا زیادہ اجر جو ہے اس کے حوالے سے لگا دیا جائے گا جنازے کے حوالے سے اجر کے حوالے سے